آج ہم آپ کے ساتھ reasons for applying law of demand کے انترکت چار پوائنٹ ہم نے آپ کو کل بتا دیئے تھے آخری پوائنٹ رہ گیا تھا وہ آج ہم آپ کو بتا کر کے ہم اس کے بعد exceptions کے بارے میں بتائیں گے پانچوا پوائنٹ ہے وستو کے ویبھن پریوگ کچھ وستو کے ویبھن پریوگ ہوتے ہیں جیسے بجلی دودھ آلو آدھی کے ایسی وستو کی قیمت بڑھنے پر ان کا پریوگ کیول مہتپون کاریوں کے لیے ہی کیا جاتا ہے جس سے ان کی مانگ گھٹ جاتی ہے اس کی ویبھنیت ایسی وستو کی قیمت کہ گھٹنے پر ان کا اپیوگ کم مہتپون کا موقع میں کیا جاتا ہے کیا جانے لگتا ہے جس سے ان وستو کی مانگ بڑھ جاتی ہے ادھانا کے طور پر یعنی بجلی پرتیونٹ گم ہو جاتی ہے تو لوگ بجلی کا پریوگ ہیٹر جلانے پانی گرم کرنے کپڑے دھونے کی مشین چلانے آدھیکاریوں میں کرنے لگیں گے اس کی ویبھنیت اگر بجلی کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو لوگ بجلی کا پریوگ موقع روشنی کرنے اور پنکھا چلانے کیلئے ہی کریں گے باقی کام کود ہاتھ سے کر لیں گے تو مطلب ہے کہ ہم اس کا اپیوگی ہی نہیں کریں گے اس کا آلٹرنیٹیو ہے کہ اگر وہ نہ ملے تو ہم اس کی جگہ ہم کوئی دوسرا استعمال ہم کر لیں ٹھیک ہے تو یہ تھے آپ کے ریزنز اب آیا ایکسپشنز وہ ایکسپشنز کے انترگت یہ آیا ہے کہ ارشاد چلانے کچھ ایسے ادھاران دیئے جبکہ مانگ کا نیم کریاشیل نہیں ہوتا ہوں ان کے اوپر انہیں نیم کا اپواد کہا گیا ہے دوسرے شبدوں میں کچھ پرستفیاں کچھ بس دوئیں کی قیمت پہ بڑھنے پر ان کی مانگ بڑھ جاتی ہے تحت قیمت گھٹنے پہ مانگ گھٹ جاتی ہے مانگ کے اس نیم کے کچھ پرمک اپواد نمنوات ہیں آپ اس کو اس طریقے سے لے سکتے اس کے کئی ایک ہیں جیسے کی آپ نمبر ایک پر اگر ہم آپ کو رکھیں بھوش میں قیمت میں کمی یا بردھی کی آشنکہ بھوش میں آپ کی جو کا قیمت ہے اس کی کمی یا بردھی کی آشنکہ جب ہوتی ہے تب تو ورطمان میں بستوں کی قیمت اس تھر رہنے میں گیا اس کی تھوڑی بردھی ہونے پر بھی اس کی مانگ بڑھ جاتی ہے پرائے یود کال میں ایسی ستھی کافی دیکھی جاتی ہے ایسی عوستہ میں مانگ کا نیم لاغو نہیں ہوتا جیسے کی کرفیو اگر ہو رہا ہو یا یود کی ستھی ہو رہی ہو اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ اب آگے انشت کال کے لئے بازار بند ہوگا تو سمان کم ہونے پر بھی اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے یہ ایسے وشیش پریستیاں ہوتی ہیں جس میں کی یہ نیم لاغو نہیں ہوتا ہے کہ ان عوستوں کی قیمت بڑھنے قیمت بڑھنے کی سمبھاؤنہ ہوتی ہے اور وشیش کی قیمت اس سے رہنے یا تھوڑی وردی ہو جانے پر ان کی مانگ بڑھ جاتی ہے کیونکہ اب کافیو لگ رہا ہے یا یود کی ستھی ابھی ہمارا آپ کا جو ہے آپ کہتے ہیں کرونا کال میں جو لوگ ڈاؤن ہوا اس میں یہ ہوا ہے کہ ایک دم سے یہ ہوا ہے کہ اب مارکٹ بند ہو جائے گا کیونکہ ہم لوگ کو بہت زیادہ چیزیں نہیں پتا تھی لیکن جب چیزیں کلیر ہو گئے کہ آپ کو یہ آپ کی ضرورت کے سامان ملتے رہیں گے تو چیزیں نارمل ہو گئیں لیکن جب نہیں پتا تھا شروع کے دنوں میں میں مارچ کی بات کر رہا ہوں ہر چیز اک دم سے مہنگی ہو گئی اور لوگوں نے اس کو بلیک مارکٹنگ آپ کہہ لیجئے ایکسٹرا دام پر کم ہونے پر بھی زیادہ دام پر انہوں نے خریدا یہ ہوا بھوش میں قیمت کی کمی عبرتی کی آشانکہ بس ہو جائے ہم زیادہ دام دے کر کے بھی خرید لیتے ہیں ابھوگتاؤں کی اگیانتہ کئی بار ابھوگتہ اگیانتہ یا گھمورش یہ کرک سمجھتے ہیں کہ مہنگوی وستوے شریشت اور سستی وستوے نمکوٹی کی ہوتی ہیں ایسی اسثیتی میں ابھوگتہ کم قیمت پر بس ہو کو گھٹیا سمجھ کر نہیں خریدتے جبکہ ادھیک قیمت پر انہیں بڑھیا سمجھ کر کے خرید لیتے ہیں پھر تیسرا ہے شان شوقت تطہ دکھاوے کی وستوے ہیرے جوارہ تطہ وستوے سماجی سممان تطہ شان شوقت دکھانے کی اوشکتہ کی پورتی کرتی ہیں ایسی وستوے مہنگی ہوتی ہیں تطہ دھنی وقتی انہیں اس لئے خریدتے ہیں کیونکہ ایسی وستووں کے اپیوگ سے سماج میں ان کی شان شوقت اور پتیشتہ بڑھتی ہے ایسی وستووں کی قیمت جب گھٹی ہے تو ان کی مانگ میں بردھی کے اس دھان پر کمی ہو جاتی ہے کیونکہ سستی ہو جانے پر ایسی وستووں کو خریدنے میں پہلی جیسی شان نہیں رہتی اس لئے اس کی کمی ہو جاتی ہے یہ نہیں کہ سستی ہونے پر اس کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہو ڈیمانڈ بھی گھڑ جائے کیونکہ اب وہ اس لائک نہیں رہ گئی کہ وہ ہم پابلکلی اس میں ہم اپنی پروسپیرٹی کو دکھا سکیں اس کے بعد پھر انیوار وستویں اس میں انیوار وستویں جو ہم روز مرہ ہم استعمال کرتے ہیں ان میں ان ایسی وستو کی قیمت میں بردی ہونے پر ان کی مانگ میں کمی نہیں ہوتی ان کی قیمت میں بردی بھی ہو جائے تو ان کے مانگ میں کمی نہیں ہوتی جیسے آپ ایک چھوٹی چیز لیجی آٹا آٹا ہم کو چاہیے ہی چاہیے گے ہوں چاول نمک گے ہم کو چاہیے چاہیے آپ کے کوکنگ آئلز ہیں وہ ہم کو چاہیے ہی چاہیے تو ان سب ایسی چیزیں جو ہیں کچن کے یوز ہیں جو ہیں ہمارے مسالے ہیں دالے ہیں یہ سب چیزیں جو ہماری کچن یوز کی ہیں ہمارے ساتھ میں اگر ہمارا ٹرانسپورٹیشن ہے جیسے کہ ہم ایک تو مانگ نہیں گھٹیں تو یہ انیوار وسطوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے پھر فیشن میں پریورتن جب کسی وسطو وشیش کا فیشن اتدک بڑھ جاتا ہے تو اس وسطو کے اپنے پاس نہ ہونے پر لوگ ہن بھاؤنا انوغہو کرنے لگتے ہیں ایسی وسطہ میں اس وسطو کا فیشن نہیں رہتا اس کی قیمت میں کمی ہو جانے پر بھی اس کی مانگ گھٹ جاتی ہے کیونکہ وہ فیشن آؤٹ ڈیٹیٹڈ ہو گیا اور ہم اپنے آپ کو آؤٹ ڈیٹیٹڈ کہلانا نہیں پسند کرتے ہیں آؤٹ ڈیٹیٹڈ کہلانا پسند کرتے ہیں کہ جو latest فیشن چل رہا ہے اس کے اقوارڈ ہم وسطو یں خرید تے اس کی قیمت چاہے جو تاکہ ہم لوگوں کے بیچ میں اپ ڈیٹیٹیٹ کہلائیں آؤٹ آپ کے ساتھ چھٹے اس پر ہم آتے ہیں اور چھٹے اس میں پوائنٹ کے اوپر یہ ہے کہ وسطو کے درلب ہونے کی سنبھاونا یدی بھوش میں کسی وسطو کی پورتی کم ہونے کی اشنکہ ہے تو اُبھوکتہ ورطمان میں اس وسطو کی قیمت بڑھنے پر بھی اسے ادھک ماطرہ میں خرید کر سنگ رہ کرنے لگتے ہیں اُدھارن کے طور پر یدکال آکال آپت کال آدھی اسططی میں لوگ چینی تیل خادیان چائے آدھی کا سنگ رہ کرنے لگتے ہیں تو اس میں دور لب ہونے کی دام بڑھنے پر بھی ہم ان وسطو کو خرید کر کے اپنے گھر میں ایز سٹوک رکھ لیتے ہیں کی جیسے کہ یدکال ہوا اپات کال ہوا آکال پڑا کوئی ایسی کنڈیشن آگئی تو اس کنڈیشن میں ہم سٹوک کر کے رکھ لیتے ہیں تو اس وقت اگر دام بڑھ بھی جاتے ہیں تو ہم خرید لیتے ہیں اس کے بعد آیا گفن گوڈز ساتھ آیا گفن گوڈز سر روبرٹ گفن کے انصار نم کوٹی کی وستویں امفیریر گوڈز پر یہ لاغو نہیں ہوتا نم کوٹی کی وستووں جنہیں گفن گوڈز بھی کہا جاتا ہے وہ وستویں ہیں جن کی اپ بھوکتہ آئے کے پڑھنے پر مانگ کم کرتے ہیں تثہ آئے کم ہونے پر مانگ ادھک مانگ کرتے ہیں اس کے اثر نم کوٹی کی وستووں کی قیمتوں کے گھٹنے پر ان کی مانگ بڑھنے کی بجائے گھٹ جاتی ہے جوار باجرہ آدھی موٹے آناج تثہ ونسپتی گھی کو گھٹیا وستویں مانا جاتا ہے قیمت کم ہونے سے وہ بھوکتہ کی وستوک آئے بڑھ جاتی ہے جس کا پریوک وگیہ جاول آدھی اتم آناج کھلیدنے میں کر سکتا ہے اس سے موٹے آناج کی مانگ کم ہو جاتی ہے آج کی لئے اتنا کافی اور کل ہم آپ پڑھائیں گے فیکٹر ایفیکٹنگ ڈیمانڈ مانگ کو پرحاوت کرنے والے تطور کون کون سے ہیں